موسیقی خداون یسو مسیح کے پاک اور مبارک نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو میرا نام پاسٹر نیتھینیل اقبال ہے اور میرا تعلق دل لارڈز وے منسٹری کراچی سے ہے آج جو خدا کا کلام جو خاص ٹاپک میں آپ کے ساتھ مل کر سیکھنا چاہتا ہوں وہ ہے عیدِ قیامت المسیح جسے انگلیش میں ایسٹر ڈے بھی کہا جاتا ہے دنیا بھر میں کروڑوں لوگ اس دن کو سیلیبریٹ کرتے ہیں اور یہ تہوار مسیحی قوم میں بہت بڑا تہوار مانا جاتا ہے اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ اہم ترین تہوار جو ہے یہ کوئی صرف افسانہ یا فلسفہ نہیں ہے بلکہ یہ سو فیصد سچا واقعہ ہے کہ یسو مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے وہ یسو جس نے سلیب پر تمام جہان کے لیے اپنی جان کو قربان کیا اور جان دینے سے پہلے اس نے کہا کہ میں مردوں میں سے جی اٹھوں گا تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھوں گا اور فل حقیقت وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا یہ مردوں میں سے جی اٹھنے کا مقاشفہ ایک ایسا مقاشفہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس کی پہچان کر لے اس مقاشفے کی پہچان کسی شخص پر کھل جائے تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس کا دل روشن ہو جائے گا اس کی زندگی تبدیل ہو جائے گی اور خدا اس کی زندگی کو اپنی بادشاہی کے لیے تیار کرے گا یہ ایک ایسا حقیقی واقعہ ہے جو آپ کے خوف کو آپ کی زندگی سے نکالتا اور آپ کو خوف سے آزاد کرتا اور ایک زندہ امید میں لے آتا ہے یہ ایک ایسا سچا واقعہ ہے اور ایک ایسی خوشی آپ پر تاری ہو جاتی جو کبھی نہ ختم ہونے والی خوشی ہے اور یہ خوشی سے آپ لبریز ہوتے اور آپ کو قوت ملتی ہے سو اس سے پہلے کہ ہم مزید مسیح یسو کے جی اٹھنے کے متعلق باتوں کو سنے آپ سے میں چند ایک باتیں کرنا چاہتا ہوں اور وہ خاص باتیں ہیں وہ یہ کہ آپ جانتے ہیں کہ عدم سے لے کر ایک کسیر زمانے تک لمبے زمانے تک موت نے انسانوں پر راج کیا موت نے انسانوں پر حکومت کی اور اس موت نے نہ کسی امیر کو دیکھا نہ غریب کو نہ کسی کمزور کو اور نہ طاقتور کو ہر ایک پر راج کیا اور ہر ایک پر حکومت کی اور اسے مارا مگر خدا کی شکر گزاری ہو اس کے بیٹے یسو مسیح کے لیے کہ زمین پر واحد یہ شخصیت ہے جس نے اس موت کی حکومت کو ختم کیا اس کے راج کو انسانوں پر سے ختم کیا اور مردوں میں سے زندہ ہو کر ایک ایسی فتح حاصل کی جس میں نہ صرف وہ خود شامل ہے بلکہ وہ آپ کو اور مجھے بھی بلکہ ہر وہ شخص وہ کسی بھی عدیان سے مذہب سے تعلق رکھتا ہو جو شخص اس یسو مسیح پر ایمان لاتا ہے وہ اس یسو کی طرح مردوں میں سے جی اٹھ کر خدا کی بادشاہی کا وارث جنت کا وارث ہو سکتا ہے سو ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ یہ ایک مرکزی حقیقت ہے کہ یسو مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے اگر یسو مسیح مردوں میں سے نہ جی اٹھتے تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس دھرتی پر نہ تو کرسمس سیلیبریٹ کیا جاتا اور نہ سلیب کا کوئی ذکر ہوتا نہ یسو مسیح کی موت کا کوئی تذکرہ ہوتا اگر یسو مسیح مردوں میں سے جی نہ اٹھتے لیکن آج دنیا بھر میں یسو مسیح کی پدائش کا دن بھی منایا جاتا ہے اس کے جی اٹھنے کا دن بھی منایا جاتا ہے اس کی موت کا دن بھی منایا جاتا ہے یہ اس بات کی اٹل حقیقت ہے کہ یسو مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے اور اگر یسو مسیح جی نہ اٹھتے تو آج زمین پر مسیحت کا اس مذہب کا کوئی وجود بھی نہ ہوتا دنیا کی شکل بلکل آج مختلف ہوتی اور یہ جو خوبصورت اور مضبوط امارت مسیحت کی امارت اس مذہب کی امارت جو آپ کو نظر آتی ہے ساری زمین پر دنیا پر یہ زمین بوس ہو جاتی اگر مسیح جی نہ اٹھتا تو یہ امارت غرق ہو جاتی ختم ہو جاتی بلکہ میں تو یوں کہتا ہوں کہ اگر مسیح نہ جی اٹھتے تو یہ مسیحت یروشلیم میں یسو کے ساتھ ہی دفن ہو جاتا یہ مسیحت اسی دور میں ختم ہو جاتی لیکن آج ایسا پروان چڑھی ہے یہ مسیحت ایسا اروج پر ہے ایسے پھیلتی جا رہی ہے یہ اس بات کا اطل ثبوت ہے سچا ثبوت ہے کہ یسو مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے اور آخری بات کروں گا اس کے بعد ہم یسو مسیح کے جی اٹھنے کے جو ثبوت بائبل مقدس میں ملتے ہیں وہ اس پر ہم غور کریں گے اور وہ بات بڑی خاص ہے وہ یہ ہے کہ اگر یسو مسیح مردوں میں سے جی نہ اٹھتے تو ہم کہتے ہیں ای ڈی یعنی سنِ عیسوی اور پھر ہم کہتے ہیں بی سی یعنی قبل از مسیح تو یاد رکھئے اگر یسو مسیح جی نہ اٹھتے تو ای ڈی بی سی میں کبھی تقسیم نہ ہوتا مگر خدا کی شکر گزاری ہے کہ یہی سچ ہے کہ یسو مسیح مردوں میں سے جی اٹھے ہیں اور یہ مسیحت کی بنیاد ہے مسیحت اسی پر قائم ہے یہ فاؤنڈیشن ہے اس فاؤنڈیشن پر یہ امارت کھڑی ہے کہ یسو مسیح مردوں میں سے جی اٹھے ہیں اب چند ایک ثبوت میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں بائبل مقدس کہ یہ ثبوت ہیں کہ یسو مردوں میں سے جی اٹھے ہیں پہلا ثبوت عمال رسولوں کے عمال اس کے پہلے باپ کی تیسری آیت میں ہمیں ملتا ہے اور یہ ثبوت زبردست ثبوت ہے اور بائبل یہ فرماتی ہے عمال کی کتاب تیسری باپ کی پہلی آیت یہ فرماتی ہے کہ چالیس روز تک یسو مسیح اپنے شاگردوں پر ظاہر ہوتے رہے چالیس روز تک یسو اپنے شاگردوں پر ظاہر ہوتے رہے اور ان کو کھانے کی دعوت بھی دھی اور مسیح کی جو بادشاہت تھی اس کی بھی تعلیم ان کو دیتا رہا یسو مسیح اور ان کو تیار کرتا رہا انہیں مضبوط کرتا رہا چالیس روز تک یسو مسیح ان پر ظاہر ہو کر انہیں مضبوط کرتے رہے اور بادشاہی کے لیے تیار کرتے رہے یہ پہلا ثبوت ہے دوسرا ثبوت یسو مسیح کے جی اٹھنے کا جو ہمیں بائبل میں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ دو شاگرد جو اماؤس کی راہ پر سفر کر رہے تھے وہاں یسو مسیح ان پر ظاہر ہوئے اور یسو مسیح نے ان کے ساتھ باتیں کی اور پھر ایک ایسا وقت بھی آیا کہ یسو نے ان کو ثبوت دیا کہ میں مردوں میں سے جی اٹھا ہوں اور جی اٹھا یسو تمہارے ساتھ چل رہا ہے تمہارے ساتھ باتیں کر رہا ہے اور وہ ثبوت یہ تھا کہ آپ میں سے بہت سارے لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ جب یسو مسیح سلیب پر لٹکے ہوئے تھے تو ان کے ہاتھوں اور پیروں میں کیل جڑے گئے تھے کیل ٹھوکے گئے تھے یہ اس حقیقت کو آپ جانتے ہیں اور جب وہ مردوں میں سے جی اٹھے تو وہ کیلوں کے نشان اسی طرح ان کے ہاتھوں اور پیروں میں موجود تھے اور اماؤس کی راہ پر ان دو شاگردوں پر یسو مسیح نے اپنے ہاتھوں کو اور پیروں کو دکھایا اور انہیں کہا یہ دیکھو میں وہی یسو ہوں جسے تم نے سلیب پر دیکھا تھا میں وہی یسو ہوں جسے تم نے قبر میں اتارا تھا اور دیکھو میں نے تم سے کہا تھا کہ میں تیسے دن مردوں میں سے جی اٹھوں گا اور میں جی اٹھا ہوں یہ وہ حقیقت ہے جو یسو مسیح اپنے شاگردوں پر ظاہر ہوئے اور ایک اور ثبوت میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس دھرتی پر ہر شخص مرا اور اس کی قبر موجود ہے ہر شخص قبر کی نظر ہو گیا قبر میں موجود ہے اور بتانا چاہتا ہوں کہ ان کی قبر میں موجودگی کا ثبوت یہ ہے کہ آپ کو اگر آج ان کی قبریں کھولی جائیں تو ان کی ہڈیاں اس بات کا ثبوت ہوں گی کہ وہ قبر میں موجود ہیں مگر یہ بڑا ثبوت میں آپ کو دینے لگا ہوں کہ یروشلیم میں آج بھی لاکھوں سیاہ یسو مسیح کی قبر کو وزٹ کرتے ہیں یسو مسیح کی قبر پر زیارت کرتے ہیں لیکن یسو مسیح کی لاش یسو مسیح کی ہڈیاں اس قبر میں موجود نہیں ہیں اس لیے کہ یسو اس قبر میں رہا ہی نہیں ہے یسو مردوں میں سے جی اٹھا ہے یسو کی خالی قبر اس بات کا ثبوت ہے کہ یسو مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے اگلا ایک اور ثبوت میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ یسو نے اپنی حیات میں بہت سارے دعوے کیے ان بہت سارے دعوے میں ایک دعوے یہ بھی تھا کہ میں مروں گا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھوں گا اب یہ جی اٹھنے کا جو دعوے ہے یہ صرف شاگردوں کے ساتھ نہیں تھا بلکہ یہ دعوے شاگردوں سے نکل کر حکومت وقت اور حکومت وقت کے بڑے جو لوگ تھے آفیسرز تھے جو رہنما تھے جو لیڈرز تھے ان تک بھی یہ دعوے پہنچا کہ یسو ایسے دعوے کر رہا ہے کہ جب میں مروں گا تو تیسے دن مردوں میں سے جی اٹھوں گا لہٰذا یسو اپنے کہنے کے مطابق مرے اور انہیں ایک قبر میں رکھا گیا اور وہ قبر امتیہ کے یوسف نامی ایک شخص کی قبر تھی اور امرتیہ کا جو یوسف تھا یہ ایک رچ پرسن تھا امیر شخص تھا اور اس دور میں جو بڑے لوگ ہوتے تھے امیر لوگ ہوتے تھے ان کی عام لوگوں جیسی قبرے نہیں ہوتی تھی بلکہ وہ پہاڑوں کے اندر ایک کمرہ نمہ قبر اپنی تیار کرواتے تھے اور اس کمرے نمہ قبر میں جو ہے ان کی جو لاشے ہیں وہ رکھی جاتی تھی تو یوسف نے جو کہ امیر شخص تھا اپنے لیے ایک قبر بنوائی ہوئی تھی جب یسو مسی مر گئے تو یوسف نے اپنی قبر میں یسو مسی کو رکھا اور وہ دعویہ جو یسو کیا کرتے تھے کہ میں جی اٹھوں گا وہ دعویہ یوسف بھی جانتا تھا اور وہ سپاہی بھی جانتے تھے وہ تمام حکومت وقت کے لوگ بھی جانتے تھے اس لیے انہوں نے قبر کے موں کے آگے جو ہے ایک بہت وزنی ایک بہت بھاری پتھر جو ہے وہ رکھوا دیا اور اس کے اوپر ایک سٹیمپ کر دی گئی اس کے اوپر سیل کر دی گئی مہور کر دی گئی اور لکھ دیا گیا کہ یہ رومی حکومت کی سٹیمپ ہے کسی کو یہ جرت نہیں کہ وہ اس پتھر کو یہاں سے ہٹھائے کیونکہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید اس کے شاگرد رات کے کسی پہر میں آتے اور یسو کی لاش کو چُرہ کے لے جائیں اور پھر دھنڈورہ پیٹ دیں کہ جی وہ اپنے کہنے کے مطابق مردوں میں سے جی اٹھا ہے مگر آپ اس بات کا جواب مجھے دی جیے کہ وہ شاگرد جو یسو کی موت کے بعد اپنے اپنے گھروں میں محصور ہو چکے تھے اپنے اپنے گھروں کے دروازے بند کر لیے تھے اور خوف اور ڈر کے مارے وہ چھپے ہوئے تھے وہ اس سپر پاور حکومت سے ٹکر کیسے لے سکتے ہیں کہ ان کی لگائی ہوئی مہر ان کی لگائی ہوئی سیل یہ توڑ دیں اور یسو کی لاش کو چرالیں جب کہ لاش پر ایک مسلح فوجیوں کا پہرہ بھی ہے جو رات تو ایسی ساری سیچویشن میں یہ کمزور اور خوف زدہ شاگرد کس طرح سے آ کر یسو کی لاش کو چھرا کے لے جا سکتے تھے لہٰذا ایسی بات ہرگز نہیں بلکہ بائبل مقدس یہ فرماتی ہے کہ فرشتہ خدا کی طرف سے آیا اور اس نے اس قبر کے پتھر کو ہٹا دیا اور یہ بات اتوار کی صبح کی ہے جمعہ کو یسو مسی اپنی جان دیتے ہیں اور اتوار کو علیہ صبح یہ فرشتہ آتا ہے اور یسو مسی مردوں میں سے جی اٹھتا ہے اور وہ قبر کا جو پتھر ہے وہ ہٹ جاتا ہے وہ مہر جو ہے حکومت کی وہ ٹوٹ جاتی ہے یہ سپاہی وہاں سے بھاگ جاتے ہیں یہ سارا نظارہ دیکھ کر وہ ہیران ہو جاتے ہیں اور سپاہی وہاں سے دھوڑ لگاتے ہیں مگر یسو مسی مردوں میں سے جی اٹھ کر قبر میں سے باہر آ جاتے ہیں میں یہاں ایک بڑی خاص بات آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ یسو مسی کو اس بات کی ضرورت نہیں تھی کہ پتھر ہٹے گا تو یسو باہر آئے گا ایسا ہرگز نہیں ہے بلکہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پتھر یسو مسی کے باہر آنے کے لیے نہیں ہٹا بلکہ پتھر آپ کے اور میرے قبر میں جانے کے لیے ہٹا ہے کہ ہم قبر میں جائیں اور جا کر اس بات کی گواہی دیں کہ یسو قبر میں نہیں بلکہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے یہ ہمارے لیے ایک بڑی انکاریجمنٹ ہے اس لیے پتھر ہٹایا گیا اور سٹیمپ توڑی گئی مہر توڑی گئی اور یسو مسی مردوں میں سے جی اٹھے اور ہم اس بات کیلئے خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں اگلا ثبوت میں آپ کے آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں اور وہ ثبوت بڑا اہم ہے اور وہ ثبوت یہ ہے کہ مگدلہ کی رہنے والی مریم جسے آپ مریم مگدلینی بھی کہتے ہیں اور پھر یاکوب کی ماں اس کا نام بھی مریم تھا اور پھر سلومی اور اس طرح کی اور دوسری خواتین جو یسو کے ساتھ رہتی تھی خدمت میں یسو کے ساتھ تھی یہ صبح صبح یسو مسیح کی قبر پر آئیں اور اتوار کی صبح یہ یسو مسیح کی قبر پر آئیں ہیں کہ وہاں پر خوشبو چڑھائی جائے لیکن جب یہ وہاں پر آئیں تو پتھر لڑکا ہوا تھا اور جب کہ تم زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو وہ اپنے کہنے کے مطابق مردوں میں سے جی اٹھا ہے وہ یہاں نہیں ہے جی اٹھا ہے جاؤ اس کے شاگردوں کو یہ خوشخبری سناؤ یہ پیغام سناؤ اور وہ وہاں سے گئیں اور انہوں نے جا کے ان مردوں کو شاگردوں جو یسو کے تھے ان کو یہ خوشخبری دی ان کو جا کے یہ پیغام دیا ان کو جا کے گواہی دی کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے یہ ٹیلیویجن پر بیٹھے تمام ان بہنوں کو میں انکرج کرنا چاہتا ہوں یہاں پر آپ کو سپورٹ کرنا چاہتا تو وہ عورتیں ہیں میں عورتوں سے مخاطب ہوں اپنی بہنوں سے ماں سے بیٹیوں سے مخاطب ہوں کہ زمین پر یسو مسیح کے جی اٹھنے کی پہلی خوشخبری پہلی گواہی عورتوں نے دی ہے آپ عورتیں ہیں آپ نہ گھبرائیں یسو مسیح کے جی اٹھنے کی خوشخبری زمانے کو بتائیں کلیسیاؤں کو بتائیں علاقوں کو بتائیں قوموں کو بتائیں ان کو بتائیں کہ جس یسو کی ہم عبادت کرتے پرستش کرتے ہیں وہ مرا نہیں بلکہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے اور پہلی خوشخبری شاگردوں کو عورتوں نے دی اس کے بعد شاگردوں نے پوری دنیا تک اس خوشخبری کو پہنچایا اور صرف شاگردوں میں مرد نہیں عورتیں بھی شامل تھیں اس خوشخبری کو پھیلانے میں عورتوں کا بہت بڑا ہاتھ تھا اگلا ثبوت میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں میں پہلے بھی اس بات کا ذکر کر چکا ہوں کہ یسو کے مرنے کے بعد شاگردوں کی امید جاتی رہی وہ انتہائی بزدل ہو چکے تھے انتہائی خوف زدہ وہ ہو چکے تھے اور وہ اتنے خوف زدہ تھے کہ وہ اپنے گھروں میں محصور ہو گئے تھے گھروں کے دروازے بند کر لیے تھے انہیں خوف تھا کہ یسو کو پکڑ مار دیا جائے اس خوف سے وہ اپنے گھروں میں بند تھے لیکن جب ان پر یہ حقیقت کھل گئی کہ یسو مسیح فل واقع مردوں میں سے جی اٹھا ہے جب وہ چشم دید گواہ بن گئے تو یہ بزدل شاگرد یہ خوف زدہ شاگرد ایسے دلیر ہو گئے کہ جو ایک شخص کا سامنا نہیں کر سکتے تھے وہ ہزاروں کے سامنے کھڑے ہو کر اس بات کو کہنے لگ گئے کہ جس یسو کو تم نے سلیب پر مروا دیا تھا وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے نہ صرف عام پبلک کے سامنے بلکہ وہ بڑے بڑے حکمرانوں کے سامنے بڑے سی وقت ہو سکتے ہیں جب وہ چشم دید گواں ہوں گے تو یہ بہت بڑا ثبوت ہمارے پاس ہے پھر تومہ یاکوب اور بہت سارے شاگردوں پر یسو سی ظاہر ہوئے اور وہ گواں بنے اس بات کا کہ یسو سی مردوں میں سے جی اٹھا ہے اور آخری چند باتیں کرنا چاہتا ہوں ثبوت ایک دو اور پیش کروں گا اس کے بعد میں آپ کے لئے دعا کروں گا ایک اور بڑا خاص ثبوت ہے کہ ایک ایسا شخص جو مسیحی لوگوں کا جانی دشمن تھا اور اس پر ایسا جنون سوار تھا کہ وہ کسی بھی مسیحی کو دیکھتا تو اور اس شخص کا نام ساؤل تھا ایک پاورفل شخص تھا حکومت وقت کی پوری سپورٹ اس شخص کو حاصل تھی رومی پورے طور پر اس کو سپورٹ کرتے تھے کہ مسیحوں کو دکھ دیا جائے مسیحوں پر عذیت انہیں دی جائے انہیں مار ڈالا جائے اس مذہب کو ختم میں سے جی اٹھا یسو ہے وہ جی اٹھ کر اس ساؤل پر ظاہر ہوا جب یہ دمشق کی راہ پر جا رہا تھا مسیحوں کو مارنے جا رہا تھا مسیحوں پر ظلم کرنے جا رہا تھا مسیحت کی حقیقت کو ختم کرنے جا رہا تھا یہ ختم کرنے جا رہا تھا یسو مسیح پر ظاہر ہوا اور یسو نے اس کو بتایا کہ جس شخص کو تم نے مار دیا تھا وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے اور وہ میں ہوں یہ ساؤل اس یسو پر ایمان لے آیا اور پھر یہ ساؤل ساؤل سے پولوس ہو گیا یہ اٹھا اس نے بیپتسمہ لیا اور یسو مسیح کو قبول کر لیا اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیا اب یہی پولوس جب پہلے ساؤل تھا مارتا تھا مسیحوں کو اب یہ لوگوں کو مسیحی کر رہا ہے یہ بہت بڑا ثبوت ہے کہ یسو مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے اگر آپ یسو مسیح کو اپنا یہ مشکل نہیں ہے اپنی زندگی یسو مسیح کو دیجئے وہ آپ کو اس کام میں بلیس کرے گا آپ کے دل میں آئے گا آپ کی زندگی میں آئے گا اور آپ کو برکتوں پر برکت دے گا آخری بات کرنا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ شریعت کے ایک کام کو جانتے ہیں شریعت کے قصول کو جانتے ہیں کہ شروع سے شریعت سبت کا دن ہفتے کا دن مانتی ہے مگر یسو مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد یہ سبت کا دن جو ہفتے کا دن ہے یہ اتوار میں تبدیل ہو گیا اور آج دنیا بھر میں مسیحی لوگ ہفتے کے بجائے اتوار کے روز اپنا ثبت مناتے ہیں خصوصی عبادات چرچز میں انعقاد کی جاتی ہیں منقد کی جاتی ہیں اور دھوم دھام سے اور جوش و خروش سے اور خوشی سے اتوار کے روز عبادات کی جاتی ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے یہ ہفتے کا دن اتوار کے دن میں اس لئے تبدیل ہوا ثبت کا دن کہ اتوار کے روز یسو مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے یہ حقیقت ہے یہ سچ ہے یہ کوئی افسانہ نہیں کوئی فلسفہ نہیں یہ سو فیصد سچ ہے اگر آپ یسو مسیح کو اپنی زندگی دیتے ہیں اگر آپ دینے کے لئے تیار ہو جائیں یسو کا پیغام سنانے کے لئے تیار ہو جائیں زمانے کو بتائیں دوستوں کو بتائیں رشتہ داروں کو بتائیں ساتھیوں کو بتائیں اپنے کلیکس کو بتائیں ہر جگہ اس بات کو بتائیں گواہ بن جائیں کہ ہاں یسو مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے اب جب یہ ثبوت جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں تو آپ ان ثبوتوں کی نظر میں کیا سوچتے ہیں کیا فیصلہ کرتے ہیں کیا ان ثبوتوں کے بعد کوئی جواب ہے آپ کے پاس اگر نہیں تو پھر میرے بھائی میری بہین اپنی زندگی یہ سمسی کو دے اسے قبول کر وہ تیری زندگی میں آئے گا اور تجھے آسمان کی بادشاہی کا جنت کا وارث بنائے گا میں آپ کے لیے خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں آپ نے اس پیغام کو سنا ہے بغور اب میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں آئیے اپنی آنکھوں کو بند کریں ہم دعا کریں نہ تھے کوئی قوم نہ تھے ہماری کوئی حیثیت نہ تھی مگر تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تیرے بیٹے یسو مسیح نے ہمارے لئے جان دی وہ مرا اور تیسے دن مردوں میں سے زندہ ہو کر ہمیں ایک قوم بنایا ہمیں ایک حیثیت بکشی ہمیں شاہی کہنوں کا فرقہ بنایا اور ہمیں آسمانی بادشاہی کا وارث اس نے بنایا ہے میں اس بات کے لئے تیرا شکر ادا کرتا ہوں اور ٹیلی ویجن پر بیٹھے اپنے تمام بہن و بھائیوں اور تمام سننے والوں کے لئے آج یہ دعا کرتا ہوں کہ جب تیرے پیغام کو انہوں نے سنا ہے تو یہ جب ایمان لاتے ہیں تجھ پر ایمان لاتے ہیں تجھے اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتے ہیں تو دعا ان کی زندگیوں پر قبضہ کر ان کی زندگیوں پر کنٹرول کر انہیں بلیس کر انہیں نجات دے گناہوں کی معافی دے اور یہ تجھے قبول کرتے ہیں دعا انہیں آسمان کی بادشاہی کا وارث بنا ان کے گھرانوں پر تیری برکت ہو کلیسیوں پر برکت ہو اور تیرا پاک روح ان کی مدد کرے انہیں بڑی برکت دے ہمارے خدا ودی یسو مسیح کے نام میں آمین